نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے محترمہ آسمہ جہانگیر انسانی حقوق کی چیمپئن کولم نگار ہے افضال ریحان اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ محترمہ آسمہ جہانگیر محض ایک قانون دان ہی نہیں جمہوریت انسانی حقوق اور آزادیوں کی معروف چیمپئن بھی تھی وہ جب تک زندہ رہی بڑھ سرے پیکار رہی انڈین ایجنٹ سے لے کر پاکستان اور اسلام دشمن ہونے کا کون سا الزام ہے جو ان پر نہ لگایا گیا مگر آفرین ہے جرت و بہادری اور عظم و استقامت کے اس پیکر پر کیسے ہر الزام کو خندہ پیشانی سے بردارس کیا جن بڑے بڑے ناموں والے ججز اور جرنیلوں کے سامنے معروف قانون دانوں کا پتہ پانی ہوتا تھا وہاں یہ دلیر خاتون سر اٹھا کر دنکے کی چوٹ پر یوں بولتی تھی کہ عمرانہ ذہنیتوں کی بولتی بند ہو جاتی ایک دفعہ درویش نے عرض کیا بی بی تھوڑی احتیاط کیا کریں پہلے ہی مذہبی قوتیں آپ کے خلاف ہیں اور آپ بے درے ایک نئے سے نیا محاص کھول لیتی ہیں اور اپنے غیر مقبول ہونے کا خیال بھی نہیں کرتی فورن بولی اس پاپولیریٹی کے ذوق نے ہی تو ہمیں برباد کیا ہے ریحان صاحب آپ نے کبھی مجھے اس طرح کے شوق میں مبتلا دیکھا جو سچائی ہے وہ کتنی تلخ ہی کیوں نہ ہو میں اسی پر آواز اٹھاؤں گی آج محترمہ آسمان جہانگیر ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن جب ان کے نام پر منقد ہونے والی سالانہ کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہاں جس نوع کا ماحول اور تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں انہیں سنن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بابا بلے شاہ سرکار نے انہی جیسے انسانوں کے لیے کہا تھا بلے شاہ اصم مرنا نہ ہی گور پیار کوئی ہو بلا شبہ اس کا کریڈٹ ان کی بیٹیوں ساتھی ورکرز اور ان قانون دانخواتینوں حضرات کو جاتا ہے جنہوں نے آسمان بی بی کی منزل کو کھوٹا نہیں ہونے دیا اسی لگن، عز اور جذبے کے ساتھ اس ملک و قوم کو ایک ہائیبرڈ نظام کی بجائے ایک نارمل، لبرل اور جمہوری نظام بنانے کے لیے تگو دو جاری رکھے ہوئے ہیں طاقتوروں کے سامنے کھڑا ہونے کی توقع چاپلوسوں اور بلزلوں سے عباس ہے کہ انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد جن ججز کے سامنے صبح آپ نے ریلیف کے لیے پیش ہونا ہے انہی کو سچی اور کھری کھری سنانا واقعی دل گرتے کا کام ہے آسمان بی بی زندگی بھر پاک و ہن دوستی کے لیے پرعظم رہی واہگا بورڈر پر محبت کی شمع روشن کرنے سے لے کر مشترکہ تہذیبی اور تجارتی تعلقات کی بہالی کے لیے وہ تادم مرک پیش پیش رہی آسمان جہانگیر کانفرنس میں ملک اور بیرونے ملک سے دانشوروں، داناؤں، قانون اور انسانی حقوق سے منسلک آواتینوں حضرات نے خطاب کیا جن کا کولم میں اہاتہ کرنا ممکن نہیں معروف سکولر اور فقہ اسلامی نظریاتی کانسل کے سابق چیئرمین ڈاکٹر خالد مسود کے ساتھ تو طویل ملاقاتوں کے مواقع میں اثر آئے جن میں حضرت کا فرمانہ تھا کہ بدلتے عالمی رجحانات اور حقائق کی مطابقت میں ہم مسلمانوں کو بھی اشتہادی اپروچ کے ساتھ نئے طرزی فکر اور زاویہ نگاہ کو اپنانا ہوگا سید حیدر فاروق بھی محترم آسمہ جہانگیر کے پرانے ساتھیوں میں سے ایک ہیں انہوں نے ٹرانس جنڈر اور لڑکی کی بلوغت کے حوالے سے اظہار خیال کرنا تھا کہ یہ بنیادی طور پر مذہبی مسائل ہی نہیں ہیں یہ تو سرہ سر انسانی حیات اور رجحانات انسانی حقوق یا پھر بلوغت کا معاملہ ریڈیولوجی سے متعلقہ ہے مصر میں کھدائی کے دوران جو ہڈیاں نکلیں تھی ان کا تعیون ریڈیولوجیس نے کیا تھا اسی طرح ایکس اور وائے کروموسومز کا مسئلہ ہے لڑکے اگر لڑکیوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں یا لڑکیاں لڑکوں جیسے تو اس سے ان کے فطری رجحانات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے اسی طرح اگر کسی عورت کے کانوں پر بال ہیں تو اس میں بھی اس کے مردانہ کروموسومز کی اثر آفرینی سے انکار ممکن نہیں ہے جسس فائز عیسیٰ کی تقریر تو اتنی تفصیلی اور پر مغز تھی کہ اس پر الہدہ کولم بھی شاید حق ادانہ کرسکے ان کا استدلال تھا کہ ہمیں اداروں کی بجائے آئین توڑنے والے جرنیلوں اور غلط فیصلے دینے والے ججز کا نام لے کر ان پر تنقید کرنی چاہیے انہوں نے اس حوالے سے جس بلیک گری اور وائٹ فہرست کا ذکر کیا درویش ان کی محکمانہ مجبوری سمجھتا ہے جو انہوں نے اپنے کئی حمصروں کا ذکر نہیں کیا بلخصوص اس شخص کا جس نے ماضی قریب میں انصاف کا خون کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی